اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹسیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر وزرات میں ہوں اختر ابباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہمارے گھر کی لڑائیاں رکھ سکتی ہیں بالکل رکھ سکتی ہیں اب ناکیا کریں دوسرا کا سوال جو ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر کیا چار پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ زیادہ ہوتی ہیں اچھا جو میرے پاس پچھلے بیس سالوں سے کلائنٹس آتے ہیں خواتین حضرات کونسلنگ کے لیے ان سے ملاقاتیں جو ان سے چیزیں میں نے سیکھی اور نوٹ کی اگر تین چار ہم ان کو پہلے کر لیں عام طور پر خواتین سب سے زیادہ اس بات پر لڑتی ہیں کہ اچھا یہ تو کہتی نہیں ہے کہ آپ میری سائیڈن لیتے تم میری سائیڈن لیتے اب بندہ آپ سے عمر میں بڑا ہوتا ہے تو بندہ لیا ذکر لے تو بات کرتے ہوئے تو جب آپ کسی کو تم کہہ کے مخاطب کرو گے تو کانوں کو اچھا نہیں لگتا مرد کی گھر سے باہر عزت وقت اہمیت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز ایک ایک گھنٹے کے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں تو میری سائیڈن لیتے ہیں وہ جہاں کام کرتا وہاں ان کی سائیڈ لیتا ہے پر سائیڈ لینے کے نارے تھوڑی مار رہا ہوتا ہے تو جہاں سائیڈ آپ لینا چاہتے ہیں وہ اس کے ابا جی کا گھر ہے اس کے امہ جی کا گھر ہے تو اپنے بوس کے خلاف تو بندہ نہیں لیتا ہے نا سائیڈ امہ اور ابا کے خلاف سائیڈ نہیں لی جا سکتی ایسی ہماکت مت کیا کریں یہ مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے دوسرا جب جب لڑائی ہوتی ہے جب میاں یا بی بی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے بارے میں کومنٹس دیتے ہیں اللہ کے بندوں کیا لینا دینا آپ کے سالی کیسی ہے اس کا میاں کیسا ہے آپ کا دیٹ جیٹ دیور کیسا ہے کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں انگریزی میں کھاؤ گھس مانو ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں آپ دوسروں کی وجہ سے اپنی کم اقلی یا بیوقوفی کی وجہ سے انگریزی میں کہتے ہیں شورٹ سائٹڈ نیس اس کی وجہ سے اس نے یہ پہنا اس نے یہ خریدا اس کا میاں یہ کرتا ہے اس کو لے کے وہاں جاتا ہے دوسرے کے گھر میں جو ہے یہ اس کا ہے اس کا بخت ہے اچھے یا بری اس کی شکل ہے اچھی یا بری اس کا دولت ہے اچھا بہت اچھا یہ اس کا معاملہ ہے آپ کا اجتے کچھ لینا دینا نہیں ہے سو براہ کرم دوسروں کو جینے دیں نہ ان کے فیصلوں میں کہ تمہاری بہن نے اور اس کے میاں نے فلان گھر خریدا فلان رشتہ کیا ہم سے تو مشرہ نہیں کیا آپ ہوتے کون ہیں مشرہ کرنے والے وہ ان کا بچہ بچی ہے let them do آپ بلا وجہ وہ جمعہ جانجنال تو نہ نہ بنے اپنے بچے ہوں اپنی بیوی ہیں اپنی بیٹیاں اپنے بیٹے ان کے بارے میں سب فیصلہ کریں دوسروں کے معاملات میں جتنے لوگ یہ ناک لمبا کر کے گساتے ہیں سننے کی سنگن لیتے ہیں اور پھر اس میں اٹکتے ہیں تو پرانے زمانے میں تو چل جاتا تھا اسے کم اقلی بھی کہتے تھے بعض برے کہتے تھے وہ بہت مخلص ہے پر یہ مخلصانہ کام نہیں ہے یہ کم اقلی والا ہے دوسرے کے معاملے میں بول بول کے لڑ لڑ کے اپنی زندگی اپنا رشتہ اس کو خوار نہیں کرنا چاہیے جو تیسری چیز ہے گھر میں چاہے گروسری ایک لاک کی آئے یا دو لاک کی آئے پچاسزار کی آئے یا اسیزار کی آئے عام طور پر مرد دفتر سے آتے ہوئے لے لیتے ہیں عورتیں اس بات پر بہت لڑتی ہیں کہ گھر میرا چلانا مہینے ہے تو گروسری کا مجھے پتہ ہے مجھے نمک ایک ڈبا چاہیے تھا تم دھو لے آئے ہو مجھے دودھ اتنا چاہیے تھا تم اتنا لے ہر چیز پر اس پر نہیں سوچتی کہ ان کا کیا نہ وہ خود چاری ہوتی ہیں نمبر ایک دوسرا وہ چاری ہوتی ہیں پیسے ان کے ہاتھ میں ہوں ان کے ہاتھ سے خرچ ہوں ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو ٹرسٹ بیلڈنگ کرنی ہوگی اور ٹائم تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ مرد لمبا کام کر کے تھکا ہوا پاکستان قلابہ باقی ملکوں میں تو پوسیبل ہی نہیں ہوتا کہ واپس آکے پھر وہ جائیں دروسری وغیرہ کیلئے تو مرد خود ہی کر دیتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی ایک وجہ بنتی ہے کہ مجھے تم پیسے کیوں نہیں دیتے مجھے کچن کی جنہیں خود کیوں نہیں لانے دیتے مجھے اپنی چیزیں لانے ہوتی خود کیوں نہیں دینے لانے دیتے چوتھی چیز جو لڑائی کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے وہ ہے جب خواتین آگے سے جواب دیتی ہے اور تو تکار کرتی ہے آپ کا پڑا لکھا ہونا آپ کا دانشمند ہونا اچھے گھر کا ہونا اچھی خاندام کی تہذیب اور تمیز والا ہونا بیٹا اس بات کا غماز ہونا چاہیے کہ جب کبھی آپ دونوں میں ڈیفرنس اف اپینین ہو تو خاموش رہے بتمیزی کر کے لڑ کے دل توڑیں گے اس کے دل سے وہ آپ کو دھکا دے کے نکال دے گا اور پھر آپ ترستے رو گے ایک دفعہ نظر سے گر گیا دل سے اتر گیا اچھا مرد پہ باہر تعلق بنائے گا پھر کیوں روتے ہیں آپ نے خود اس کو رستہ دیا مرد کو چار چیزیں دے دیجئے وہ کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا اس کو محبت دیجئے جب اسے چاہیے اس کو عزت دیجئے اس کو وقت دیجئے چونکہ رب نے اس کو وقت والا بنایا ہے باہر سے بھی ملتی ہے اس کے ماں باپ سے بھی ملتی ہے اس کے بہن بھائیوں سے ملتی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے آپ اس کو وقت نہیں دیتے اب یہ ہم مرد کے انگل سے بات کر رہے ہیں چونکہ اس کو مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے آپ کی خوشی غارت ہوتی ہے آپ کا سکھ جاتا آپ کے گھر میں آگ لگتی ہے اور پھر آپ آگے سے توت کر کر کے آگے سے جواب دے کے چپ نہیں رہنا آپ کے ایسے تڑ کر کے جواب دینا ہے جیسے گولی نکلتی ہے تو ظاہر ہے گولی جا کے جہاں بھی لگے گی وہ تو بھائی پھیلائے گی اس کے دل میں بھی جواباً آپ کو بھی اچھا ایک بہت اور یاد رکھئے گا گھر کے کاموں میں جو عورتیں احسان دھرتی ہیں ان کے ہاں بھی بڑا فساد ہوتا ہے تو مرد کو سب سے زیادہ عزت چاہیے وہ دیجئے مرد کی جو طاقت ہے وہ اس کا اظہار کم کرتا ہے اگر آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہو اور آپ کے لفظوں میں اس کے لیے احترام اور پیار ہو اچھا جو بھی گھر میں عورتیں پہلی شادی ہو دوسری ہو یا تیسری ہو جو رود ہوتی ہیں عام طور پر ان کے گھروں میں بھی کبھی سکون نہیں ہوتا بلکہ مجھے ایک رجازت دیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے گھروں میں سے جو برکت ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے زندگی میں آپ کو دولت بھی مل جاتی ہے ہر چیز مل جاتی ہے پر برکت ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے پر یہ ہر چیز کو دل کو خوشی کو محبت کو عزت کو وقت کو سب کو بڑھا دیتی ہے کئی کی گناہ بڑھا دیتی ہے تو اس کو اگر آپ ان چیزوں کا خیال کر لیں گے ہاں اگر آپ کا خیال ہے کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ ہونی شاہی ہیں تو ضرور بتائیے تاکہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے چونکہ یہ بنیادی طور پر آپ کی بھی لرننگ ہے میری بھی لرننگ ہے زندگی میں جو سیکھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اللہ کے رسول پر قرمان جائیے فرمایا کرتے تھے کہ جس کا آج اس کے گزرے کل سے بہتر نہیں ہے یعنی it means he is not improving تو وہ تباہ ہو گیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا so keep on improving keep on learning keep on جو آپ کی زندگی اور آپ کے thoughts اور آپ کے مزاج کی تھوڑی تھوڑی کمی بیشیاں ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر بہتر کرتے رہنا چاہیے چاہیے آپ میرے پاس ناز حبز کا بہت ہی خوبصورت اور beautiful gift آیا ہوا ہے organic beauty serum یہ ان خواتین اور حضرات کے لیے ہے کہ جو بہت سٹیس میں رہتے ہیں جن کی tension سے یہاں پہ جھریاں بن جاتی ہیں ایسے سڑے سڑے ہوئے رہنے سے یہاں پہ یہ بن جاتی ہیں نشان بن جاتے ہیں چھائیاں بن جاتی ہیں اور ڈاکٹر نوشین صاحبہ اس کو customer specific بناتی ہیں آپ سے ان کی ٹیم پوچھے گی آپ کا وزن اتا پتا آپ کے چہرے کی جو ساری types ہیں ان کا پھر جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ جناب یہاں سے اس کا dropper ہوتا ہے یہ دیکھیں dropper میں یہ سیرم سیرم کئی سارے oil سے مل کے بنتا ہے کسی ایک oil سے نہیں اور پھر جہاں آپ نے جہاں مسئلہ ہے یہاں لگا کے آپ اس کو اپنی ان امیلیوں کے پوروں سے یا اگر زیادہ لگایا ہوگا تو پھر یوں جو کریں گے ورنہ یہاں سے آپ کر کے بعد میں یوں یوں اس کو کریں گے جہاں کریں گے تو یوں کر کے انشاءاللہ صبح شام آپ کریں گے تو جلدی آپ کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ جو لوگ ہوتا ہے بڑی عمر میں جاکے بھی ان کے چہرے بڑے توانہ خوبصورت اور فریش لگتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت آپ کی ہو جائے گی لینجنہ دیجئے اجازت اپنی محبت میں اور اپنی دعاوں میں